گھر میں قرآن کا نسخہ رکنا جرم تھا آخر پھر وہ ان قرآنیں اور حفاظ نے قرآن کی اس امانت کو کیسے محفوظ کر لیا تو سنئے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کر لیا کہ مدرسے کو تو تعلی لگ گیا مسجد میں تو درس دینا ممنوع ہو گیا لیکن قاری صاحب ٹریکٹر ڈرائیور بن گئے پورا دن کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتے تھے اور اپنے ساتھ سیٹ پہ ایک شاگرد کو بٹھایا ہوتا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچے کو ٹریکٹر ڈرائیورنگ سیکھا رہے ہیں حالانکہ قاری صاحب اپنے سینے کی امانت اس بچے کی سینے میں منتقل کر رہے ہوتے تھے قاری صاحب درزی بن گئے ادھر بھی شاگرد بیٹا ہوا ہے پورا دن کپڑی کی سلائی کا کام ہو رہا ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ کپڑی کی سلائی کا کام ہو رہا ہے بچے سلائی سیکھ رہے ہیں یہ تو فقط ایک بہانہ ہوتا تھا قاری صاحب اپنے سینے کی امانت ایک ایک لفظ کی صورت میں شاگردوں کو منتقل کر رہے ہوتے تھے اور آج میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہو جتنا بھی زور لگائے مدرسے کو تعلیم لگا سکتا ہے میں مانتا ہوں مدرسے کو تعلیم لگا لے گا مسجد کو بھی تعلیم لگا لے گا لیکن ٹریکٹر ڈرائیورنگ کی سیٹ پہ قرآن کی تعلیم دینے والے حافظ قاری آج بھی موجود ہے اللہ تعالی عافیت سے رکھے اللہ تعالی امتحانات سے بچائے ورنہ یہ حفاظ اور قرآن اور علماء جن کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ آج بھی دین مطین کی خاطر تمام تر قربانی دینے کیلئے تیار ہے جہاں وہ حفاظ اور قاری درزی بن کے اپنے شاگردوں کو قرآن کی امانت منتقل کر سکتے ہیں تو آج بھی حافظ اور قاری درزی کی سیٹ پہ بیٹھ کی یہ ذمہ داری بخصن خوبی سر انجام دے سکتے ہیں میں آپ کو آسان تاریخ کی بات بتاؤں ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا بہت کم عرصہ پہلی کی بات ہے کہ ہماری اس ملک پہ بہت بڑا ڈکٹیٹر آیا اور وہ پوری دنیا کو مکھے دکھایا کرتا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا اور جب وہ شروع شروع میں آیا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ میں ان مدارس کو تعلی لگا دوں گا اور میں یہ سلسلہ بند کر دوں گا اس کا یہ پروگرام تھا لیکن اللہ کی شان کہ جس وقت اس نے اس عظم کا اظہار کیا شروع شروع میں اس وقت وفاق المدارس جو مدارس کا بورڈ ہے اس کے ساتھ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی تھی الحاق ہو چکا تھا ان کی تعداد سات ہزار تھی اور دس سال کی مدت کے بعد جب وہ زلیل اور رسوا ہو کے اتر گیا اس وقت